آج آپ کو ایک ایسے دستر خوان کی سیر کروانے لائے ہوں جہاں پر روزانہ سینکرو کی تعداد میں روزادار افطار کرتے ہیں تو یہ کب سے سلسلہ جاری ہے؟ یہ تقریباً کوئی پندرہ سال ہو گیا ہے یہ پندرہ سال چل رہا ہے ہمارے تاجر بھائی ہیں وہ حصہ ڈالتے ہیں اور تاجری یہاں پر خدمت بھی کرتے ہیں اپنی دکانیں بند کر کے آتے ہیں کتنے لوگ روزانہ یہاں سے افطار کر لیتے ہیں؟ ساڑھے تین سو بندہ ہوتا ہے کتنے اگر ایکسپینس آجاتا ہے اس پہ یہ سارے معاملے پہ تقریباً یہ تیس سے اوپور آتا ہے ڈیلی کا فرق آیا ہے مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ فرق آیا ہے انہی پیسوں میں چکن بریانی ہوتی تھی اور انہی پیسوں میں آپ یہ چنہ چاول ہوتی آخر ہمارے پاس بجٹ ہو تو ہم نہیں لیتے پیس اسلام علیکم ڈیلی دھردی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان رہا نہیدر ناظرین ماہ رمضان تقریباً آدھا گزر چکا ہے اور افطاری کو سلسلہ ہو جاری ہے آج آپ کو ایک ایسے دستر خوان کی سیر کروانے لائے ہوں جہاں پر روزانہ سینکرو کی تعداد میں روزہ دار افطار کرتے ہیں اور مزید کی بات ہے یہ ہے کہ یہ بلکل مارکٹ کے درمیان میں موجود ہے یہ جگہ جہاں پر مارکٹ کے جتنے بھی تاجیر حضرات ہیں وہ اپنی مسروفیات ترک کر کے اپنی جیب میں سے پیسے خرچ کر کے افطاری کا سمان جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں اور پچھلے پندرہ سالوں سے یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے تو جو مین ان کے بندے ہیں حاجی صاحب ہیں جو یہ سارے کافلے کے روح روان ہیں جو اپنے ہاتھوں سے سارا ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح یہ معاملہ تیپ آ رہے ہیں اسلام علیکم حیث صاحب کیسے ہیں تکھانا جو ہے تو یہ کب سے سلسلہ جاری ہے یہ تقریباً کوئی پندرہ سال ہو گیا ہے یہ پندرہ سال چل رہا ہے اور چودہ سال گزر گیا ہے چودہ سال گزر گیا ہے اور پندرہ سال رمضان کا زیادہ ہے ماشاءاللہ تو مجھے بتائیے گا کہ کون کون یہ کارے خیر میں حصہ ڈالتا ہے کس طرح یہ سارے معاملات ہوتے ہیں ہمارے تاجر بھائی ہیں وہ حصہ ڈالتے ہیں اور تاجر یہاں پر خدمت بھی کرتے ہیں اپنی دکانیں بند کر کے آتے ہیں اور جب تک افتاری نہیں ہو جاتی برتن کٹھے کرتے ہیں برتن سمالتے ہیں پھر وہاں دکان ہمارے وہاں رکھتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا بڑا بڑا شکر ہے کہ یہاں پر کوئی رکشے والا آ جاتا ہے کوئی گاڑی والا آ جاتا ہے اور سفیت پوش لوگ آتے ہیں جو کر کے آکے عزت سے یہاں پر افتاری کرتے ہیں کسی سے کورنگ نسل فرقہ وارد کوئی کچھ نہیں پوچھا جاتا جو مرضی آئے افتار کرے اور جائے بلکل صحیح ہے حاج صاحب میں دیکھ رہا تھا جو بات مجھے بڑی دل کو بھائی اور مجھے اچھی لگی کہ کچھ لوگ شاپنگ بیگز لے کے آ رہے ہیں ٹی فنز لے کے آ رہے ہیں تو آپ انہیں منع نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھوے بیٹھے ہوئے تھا آپ انہیں دہی جا رہے تھے تو اس طرح بھی گھر کے لیے بھی دیتے ہیں گھر کے لیے ایکسٹرہ ہوتا دے جاتے ہیں کئی گھر ہوتے ہیں وہ بینک چھوڑ کے نہیں آسکتے گھر کے لیے دیکھ رہے ہیں ایک لینے آجاتا ہے وہ گھر کے لیے دیکھ رہے ہیں وہ پردیسی ہیں یہ کارے خیر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے اس لیے پھر آپ انہیں گے کتنے لوگ روزانہ یہاں سے افتار کر لیتے ہیں تین ساڑھے تین سو بندہ ہوتا ہے جب روزان کھلنے والا ہوگا آپ کا کیمرہ دکھا سکے تو آپ کے سامنے آ جائے گے سارے کتنے ایکسپینس آ جاتا ہے یہ سارے معاملے پر یہ لوگ کرتے ہیں تقریباً یہ تیس سے اپر آتا ہے ڈیلی کا لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کبھی ہمیں بجڑ کا خسارہ نہیں ہوا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دوست نے خجورے لے آیا کوئی دوست خجورے لے آیا اور کوئشموں سے لے آیا کسی نے چاول سپانسر کر دیئے وہ پورے مینے کے لیے ہو جاتے ہیں الحمدللہ ایک ہمارے ساتھی ہیں بزرگ ساتھی ہیں تاجر ہیں وہ جب شروع کرتے ہیں شروع ان سے ہوتا جب ان سے شروع ہوتا تو پھر الحمدللہ کام زمارہ سارا چل پڑتا ہے کوئی نہ کوئی پارٹیسپیٹ کرتا رہتے ہیں پہلے شروع سے ہم ایک دیکھ بکاتے تھے وہ بھی چکن بریانی کی وہ ہمارے شیخ صاحب تھے یار دوست وہ تھے ایک ہمارے بڑھ صاحب تھے وہ فوت ہو گئے ہیں ایک ہمارے کریمت کرے وہ انہوں نے کام شروع کیا تھا ایک اور دوست ہیں محمود خوکر صاحب ان کا نام لینا بھی اچھا لگتا ہے وہ کرتے تھے ایک شیخ عرشہ صاحب تھے وہ بھی دنیا میں نئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درجات ان کا بلند کرے مخفر فرمائے وہ ان کا سواب اسالے سواب کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں ایسا مجھے بتائے کہ مہنیوں میں ڈیلی سیم ہی ہوتا ہے بریانی اسموسا خجورے سیم ہوتا ہے انشاءاللہ کل چکن بریانی ہوگی ساتھ پھل ہوگا تو یہ چنہ چاول اس لیے جاتے ہیں تھوڑی سی مہنگائی کی وجہ سے وہ کابو میں نہیں آ رہا تھا فرق آیا ہے مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ فرق آیا انہی پیسوں میں چکن بریانی ہوتی تھی اور انہی پیسوں میں آپ یہ چنہ چاول ہوتے ہیں جب لوگ سفید پوش یہاں سے عزت آبرو کے ساتھ افتار کر کے جاتے ہیں ان کی آنکھوں کی جو چمک ہوتی کیسا فیل ہوتا ہے دعائیں دیتے ہوئے جاتے ہیں یہ گے گزرے دور میں اگر کسی نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیے نا تو جس نے پانسر کیا ہوا جس نے پاٹیس پیٹ کیا ہوا اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں یہ نہیں کہ زبان سے لیکن اندر سے دل سے نکلتی ہیں اگر کوئی آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہے تو وہ بھی آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اگر ہمارے پاس بجٹ ہو تو ہم نہیں لیتے پیسے بجٹ ہو تو پیسے نہیں لیتے پی اگر بجٹ نہ ہو تو پھر ہم ان کا نام لے کے لیتے بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے تمام گفتکو جانی اپنی رہ سے کمنٹ سیکشن میں ضرور رکع کیجئے گا مجھے دیجئے گے اجازت اللہ نکے بعد